اسلام علیکم رب آپ خیریہ سے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکپر صاحب ہوں گے لیکن اشاہد آپ ذرا تھوڑا سا یہ جو کیس ہے یہ جو ابھی ابھی رپورٹ ہوا اور سوشل میڈیا پہ بڑا انسا ہوا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے جی بہت شکریہ یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ میاں والی کی خاتون کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ جو ہے وہ میاں والی پولیس نے درج کیا تھا جس میں ملزم راشد کو ٹرائل کوٹ نے پانچ سال کی سزا سنائی تھی اور چار سو چھینوے جو پی پی سی کا سیکشن ہے اس کے دفعہ کے تحت سیکشن کے تحت اس کو پانچ سال قید کی سزا سنائی تھی تاہم جب یہ سزا سنائی گئی تو ملزم نے راشد جس کا نام ہے اس سزا کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے میں بیزنس پین ہوں اور بلیک میلنگ کے لیے خاتون نے میرے اوپر مقدمہ درج کروایا ہے دوسری جانب جو خاتون کی میڈیکل ریپورٹ تھی اس میں عدالت نے یہ بتایا گیا کہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ زبردرسی نہیں ہوا نہ ہی کسی جسم کے حصے پر نشانات پائے گئے ہیں لہٰذا زیادتی اس میں ہوئی ہے تاہم پولیس کی جانت سے یہ انویسٹیگیشن جب انویسٹیگیٹ کیا گیا معاملے کو تو پولیس نے سیدھی سیدھی اس مقدمے میں تین سو چھہتر کی جو دفاع تھی اس کو جو ہے وہ ایڈ کیا تاکہ چار سو چھینوے جو لگنی تھی وہ نہیں لگائی یہ چھینوے اور چھینوے ہیں کیا چیز ہیں؟ جو زنا بن رضابندی ہے رضابندی کے ساتھ جو زنا ہے اس پر جو ہے وہ خاتون اور مرد کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے تاہم جب ٹرائل کورٹ نے اپنا ایک پیار استعمال کیا اور دیکھا کہ اس ملزم کو تین سو چھہتر سیکشن کے بہت جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی میں آپ کی بات کو ذرا آسان کر دوں کورٹ نے یہ کہا کہ یہ زنا بالجبر نہیں ہے یہ زنا بالرزا ہے ایسا یہ نا اب آپ نے یہ سارے یہ یہی تک یہ سلسلہ اور اس میں لڑکے کو چھوڑ دیا گیا جی جی بلکل کورٹ نے جو ہے وہ اس کو یوں لیا کہ یہ رضابندی کے ساتھ زنا ہوا ہے اور خاتون جو ہے وہ اس مطلقہ بندے کے جو ہے وہ رہیشگاہ پر خود گئی ہے تو لہٰذا تمام سرکمسطانسز کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ رضابندی کے ساتھ جو زنا ہے اس میں صرف مرد کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ لہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا قانونی نکتہ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رضابندی کے ساتھ زنا ہے اس کیسز میں ملوث خاتون کی مرد کے خلاف گواہی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اس کی گواہی کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ لہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے اندر جو رضابندی کے ساتھ ارشد بہت شکریہ میں رباب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ رضابندی کا جو زنا ہے وہ تو عدالت نے قبول کر لیا کہ وہ ہوا ہے اور اس میں خاتون جو ہے وہ بھی شامل ہے لیکن اس کی اوپر سزا نہیں ہوئی یہ کیا تھا ایسے میں ایک جو بھی ارشد بات کر رہے تھے کہ 376 کی اور 496 بی کی اس میں میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک ریپ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں بل جبر اور ایک ایسا ہے with consent اس کو ریپ کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ریپ نہیں کلائے گا ریپ is when it is asserted ریپ ہوگا جس میں consent کسی ایک partner کا نہ ہو لیکن اگر وہ consent تو وہ ریپ عدالت کی نظر میں قانون کی نظر میں نہیں ہوگا لیکن that is still crime کیا جرم ہوگا وہ پھر اگر فونسکیشن وہ کیا چیز ہے کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جس کو آپ نے اپنی اس میں translate کیا ہے بل رضا یہ جرم ہے جی بلکل جرم ہے تو عدالت کو سمجھ میں آگیا کہ یہ جرم ہوا ہے تو عدالت نے بری کیوں کیا ویسے جو crime ہوتا ہے it is always against state not against person تو اس کے اندر جو بھی judgment لکھتے ہوئے جس چیز کو نظر انداز کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جب بھی crime ہوتا ہے وہ against state ہوتا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ crime happen ہو رہا ہے تو it does not mean it is with the will it is with the consent or it is not جب ایک غلط کام ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے and that would stand there intention نہیں ہے اس میں کوئی بھی crime partner ہے partner in crime ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کی witness دے سکے کہ یہاں تک یہ معاملہ بالکل درست ہے اس نے جو witness تھی اس کی جو پیچھے چل رہی ہے اس نے غلط section کہتا ہے اس دن آپ سے ایک اور session میں یہی بات ہو رہی تھی کہ art ہوتا ہے اپنا حق لینا بھی ایک art ہے this is the sort of that کہ اس نے صرف اور صرف section جو ہے وہ لگیا ریپ کا اس وجہ سے اس کو یہ چیز جو ہے اس کو ہم highlight نہیں کریں گے یہاں اس کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوگی تو that is not the matter matter is this کہ اگر یہ ایک crime ہوا اور اس crime کی ہونے کے بعد چاہے وہ دو اس میں مجرم تھے یا اس میں اس سے زیادہ مجرم تھے but that happens جب crime ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سزا کے حق در دونوں ہیں ٹھیک تو یہ جو یہ تو عدالت نے دی کیوں نے یہ نکتہ یہاں سے جو ہے اس وجہ سے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی لڑکی کو سزا نہیں دی گئی تو یہ اس کی کوئی رزن نہیں آئی کہ اس لئے لڑکے کو کوئی قوٹ کر دی کیا لڑکی کیوں پر یہ نکتہ عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس نے یہ جھوٹ کلیم کیوں کیا کہ یہ رزا کے ساتھ نہیں تھا یہ جبر کے ساتھ تھا جبکہ ثابت یہ ہوا کہ وہ خاتون خود اس شخص کے گھر گئی تھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہوتی ہے یہ انویسٹیگیٹیو ہے جب وہ اپنا ورزن دیتی ہے یا اپنی کمپلین ریجسٹر کرواتی ہے تو وہ ایک اپنا پوائنٹ او یو بتاتی ہے اسی لئے اس کے اندر نویسٹیگیشن کا پارٹی اس کا لئے جھوٹ بھی پوائنٹ او یو میں آئے گا کیونکہ اس کا عدالت یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مجھے بلف مارا ہے اگر تو وہ کسی بہت سارے ثبوت کے ساتھ یہ بات کہتی ہے ایک اپنا ورزن دینا کہ مجھے اس طرح محسوس ہوا اس کی سوچ ہے اس کا سکول آف تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ریپ میں کی سکول آف تھا نہیں اس نے بلکل بات کی ہے پورا بتایا ہے کہ ہمیں وہاں سے اتارا اور پھر ہمیں کچھ لوگوں نے ہمارے پر بندوقیں وغیرہ تانی لیکن وہ انویسٹیگیشن میں وہ غلط ثابت ہو گیا انویسٹیگیشن میں دی اینے بھی ہوا جی جی دی اینے بھی ہوا اور مرڈیکل اس کا ہوا آیا ہے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ وہ جگہ مختلف ہیں جہاں سے دی اینے آیا ہے نہیں اس کے ساتھ پروسس سارا ہوا ہے لیکن اس میں یہ چیز نہیں آئی کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی یعنی کہ اس کے باڈی پر کوئی زبردستی نہیں تھی یہ رضا کے ساتھ کونسنٹ کے ساتھ آپ ریپ نہ کہیں اور اگر فورس فل ہو تو صرف اس کو ریپ کہیں تو آئندہ آنے والا جو معاشرہ ہم تشکیل دیں گے آپ کے خیال میں پھر قانون سازی بھی بدلے گی معاشرہ بھی بدلے گا یا ٹھپ ٹھیک ہی رہے گا اصلا میں قانون میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ جو آپ رضا اور جو ہے جبر کہہ رہے ہیں ان دونوں کے لئے پہلے ہی اگزیسٹ کرتا ہے جو اس ججمنٹ میں جو کہ ایک کوئیسٹن آف لاؤ ہے وہ یہ کوئیسٹن آف لاؤ ہے اس نے کہا کہ بل جبر ہوا حالانکہ اس وجہ سے اس کو آپ کہلیں کہ کیس کو اڑا دیا گیا اگر رضا کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر نرم سزا ہوتی ہے یا زنا ہی تصور ہوتا ہے اسی طرح سزا ہے لیکن وہ دونوں پارٹیز کو ہوگی دونوں پارٹیز کو ہوگی لیکن پہلی صورت کے اندر جس نے جبر کیا ہوگا اس کو سزا ہوگی بلکل جی رباب آپ پہلے فرمائیے میں قانون کو اور شریعت کو یہاں پہ کوئی ریلیٹ کروں گی اس میں کوئی کانٹرڈیکشن نہیں ہے دونوں اینڈز پہ دونوں کو ہی انڈرسٹینٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ لیونگ ریلیشنشپ کو جو ہے وہ قانون سپورٹ کرتا ہے شریعت نہیں کرتی تو وہ بھی نہیں کرتا لیکن اگر ہم اس ججمنٹ پہ جس پہ آج ہم ذکر کہہ رہے ہیں اس پہ بھی جائیں اس پہ ایک فرق ہے نر باب جی اگر شریعت ہونا اور کمپلینٹ نہ بھی ہو لڑکی اور لڑکی طرح تو پھر بھی وہ جرم ہے جی میں اسی پاس کو اس کو جرم نہیں مانے گی جب تک کمپلینٹ نہ ہو یہ فرق ہو کا نہیں نہیں اس پہ ایک اوگنیزنس لے سکتی ہے وہ خود بھی لے سکتی ہے وہ خود بھی اس پہ ریاسب سی ہے ایسے برکل کوئی بات لیکن آپ اگر شریعت پہ بات کریں تو اس کے اوپر بھی یہ انڈ پہ کہا گیا ہے چار گواہ چار گواہ اور ان کی بھی ایک کریکٹر کی وہ ہے اور اگر وہ نہیں ثابت ہوتا تو بھی یہ اس چیز کو اس کرائم کو کرائم نہیں سمجھ جائے گا اس ججمنٹ میں بھی لاشٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ حدیث اور ان کا ذکر کر کے یہی بات کہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس جو ہے وہ نہیں موجود اور وہ سارا کچھ نہیں ہے الیمنٹس پورے نہیں ہو رہے تو that is why لیکن جہاں پہ آکے آپ خود کہیں کہ یہ ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر ایویڈنس کو چاہیئے نہیں کہا نا کسی نے نہیں کہا خاتون نے کہا نہیں خاتون نے کہا جبر ہوا میرے ساتھ کیا اور وہ ایویڈنس سے ثابت نہیں ہوا کہ وہ جبر تھا کہ نہیں